جب تک کہ اس میں شغاف تعدہ نہ کیا جائے نبی بیربان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ شغاف پیدا جبنا والی کیس کونسی ہے تو دو جرائم کا آپ نے بیان فرمایا جھوٹ اور غیبت یہ روضے کو دخمی کر دیتے ہیں آج میں جھوٹ کے بارے میارت کروں گا یہ جھوٹ انسان کو بے وقت بنا دیتا ہے اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے پیز بے پیز جھوٹو کا سارا لینا پڑتا ہے لیکن آخر اس کا سرہ بے نقاب ہو جاتا ہے اور جھوٹ بونے والا اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہتی اور لوگ اس کو جھوٹا جھوٹا کہہ کر پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کے ساتھ ہیں اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں حلاقت ہے اور نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشک کا مہینہ ہے ایکسرسائز کا مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے کوشش کیجئے کہ اس ماہ مبارک میں جو ہماری روانی تربیت ہو رہی ہے اس میں کوئی کمیلہ رہنے پائے ہم مذاب میں بھی جھوٹ کا استعمال نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ تو آپ نے کیا مومن وخیر ہو سکتا ہے بزدر ہو سکتا ہے حالانکہ بزدری بخل بھی یہ بھی کوئی عشی چیزیں نہیں ہیں فرمایا ممکن ہے ہو سکتا ہے کیا مومن ہو اور جھوٹا ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا لا 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 یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا گناہ مومن ہو اور وہ جھوٹ بولنے کا آدھی ہو حضرات مہترم غضوہ تبوک ہوا ہے سن نوہ ہری میں اور قاب بن مالک نامی صحابی اور مرارہ بن ربی علال بن امیعہ یہ صادق امین صحابہ یہ بلا وجہ پیچھے رہ گئے حالانکہ یہ جا بھی سکتے تھے سوریات میں یہ صرف تھی قاب بن مالک کہتے ہیں جب سکتا ہے واپس آنے لگے تو میرا خیال ہوا کہ میں کوئی ملمہ سادھی کر کے کچھ ملاب ملو کر بات کر کے نبی پاک علیہ السلام کے غصے کو آپ نے آپ سے دور کرتا ہوں لیکن جب سرکارت قریب آئے نا تو اتنی پاکیدہ تربیہ تھی اس صحابہ کی نفید علیہ السلام نے کی ہوئی کہ فرماتے ہیں میں نے بس عید کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور جو جو بھی میں سچ سچ بات بتاؤں گا ہو سکتا ہے اولاں نبی پاک علیہ السلام مجھ سے نراض ہوں لیکن فاظ میں اگر اللہ نے مجھے محاف کر دیا تو نبی پاک علیہ السلام بھی مجھ سے راضی ہو جائے حق پاک درست یہی ہے کہ پچاس سے زائد منافقین نے جوڑ بول بول کے نبی علیہ السلام کو تسلی دے کر جناب والا بجرے کی کوشش کی سرکارت ان کے عذر کو قبول کرتے گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا معاملہ اللہ کے سکول کرتا ہوں سورہ برات میں اللہ نے ان منافقین کو بے نقاب کر دیا یا رسول اللہ یہ جھوٹے ہیں جو قسمہ کھا کھا کر عذر پیش کرتے تھے کوئی عذر ان کے پاس نہیں تھا یہ جھوٹے ہیں اور ان کی توبہ اللہ قبول کرتا ہی نہیں ہے کیلے کر قاب بن مالک اور صدیق صدق اور عقیدہ مسلمان تھے جنہوں نے سچ سچ گزارش کی یا رسول اللہ کوئی مدر نہیں تھا بس سسنی ہو گئی ہے اور یہ جارے تھے قسمہ کی بجائے شام کریں گے شام کی بجائے رات گزارش انگلی صبح چلیں گے ہم رہ گئے حضور آپ کے رحم و کرم پر اللہ سے بھی معافی مانگیاں مالے لیے اور آپ خود بھی باہت فرمائیں حضراتی مہترم یہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بڑھتا اور آخری ضروری بات احسن لیتی ہے دو مسلمان جگر رہے ہیں دو مسلمان آپس میں جگر رہے ہیں ان کو اپنے جوڑنے میں اپنا کردار اپنے ادا کرنا ہے تو یعنی ایک مسلمان کو کہتے ہیں جی وہ تو دوسرا تو آپ کا بڑا بلا جا رہے ہیں وہ تو آپ کا بڑا خیر اللہ کے یہ بات نہیں ہوئی اس نے بات نہیں کی وہ تو آپ کا بڑا خیر خواہ ہے وہ تو آپ کی نیک نامی کا متعلی ہے وہ آپ کا ویل اپیسر ہے اور اسی طرح سے دوسرے سے کہا جائے تو اس قیفیت کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے یہ جھوٹ نہیں ہے کہ دو مسلمانوں کو جوڑنے کے سرزے میں اگر ایسی بات آپ کرتے ہیں جس کا کرنے سے کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی ہے حالانکہ وہ واقعے میں بات نہیں ہوئی ہے تو آپ کی نیک نیتی ہے اس کی وجہ سے انتا کہ رسول فرماتے ہیں اس کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا شیخ سعیدی شیرادی گلستان کے اندر آپ فرماتے ہیں اور اسی پر آج پہ درست میں ختم کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ ایک قیدی کو بادشاہ نے قتل کا فرمان جاری کر دیا اب وہ جب اس کو بہت نظر آئی اب میری موت ہے تو جدنے مغل ذات سکیر سکیر گالی بادشاہ کو دے سکتا تھا بادشاہ ان کی زبان نہیں سمجھتا تھا اس نے وزیروں سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو ایک نیک خسرت وزیر نے دیکھے آیا اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ آپ کی قصیدہ گوئی کر رہا ہے آپ کی تعریفوں کے پھول باندھ رہا ہے اور دوسرے اس کا جھوٹ مجھے معبوب ہے اس کے جھوٹ میں اصلاح ہے اور تیرے سچ میں بھی فساد ہے اور اس کی آجی کو جس کے قطر کا فرمان اس نے جاری کیا تھا اس نے ازادی کا فرمان ستہ دے دیا اللہ مربانی فرمائے مجھے بھی آپ سب کو بھی اللہ سچ سچ اے بولنے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے اور سچ کی برکت سے آپ نے سنا اور آپ سچ بتایا تھا پتیس اشرفیاں یا چالیس صدری میں سری ہوئی ہیں اس ساتھ کی برکت سے ڈاکو بھائی اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ بھی کی اور عید کیا کہ ہم کبھی جوڑ نہیں بولیں گے اللہ پاکیدہ مہینے میں ساتھ بولنے کہ اللہ ہم سب کو مشک کرنے کہ اللہ توفیق عطا آمین